شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کیے اور بارہ سال بعد کوئی پاکستانی وزیر خارجہ بھارت کا دورہ کرے گا بلاول بھٹو زرداری شنگائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے کل بھارت روانہ ہوں گے بلاول کے ساتھ سینہ حکم پر مشتمل وفت بھی بھارت جائے گا بلاول بھٹو شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت جائیں گے بلاول بھٹو ایس سی او وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب کریں گے پاکستانی خارجہ پالیسی خطے کی پائیدار ترقی خوشحالی اور باہمی تعبون کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے بلاول بھٹو سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کی ہی وزیر خارجہ نے دو ہزار گیارہ میں بھارت کا دورہ کیا تھا دو ہزار سولہ میں نون لیگ کی حکومت میں مشیر خارجہ سرتاج عزیز ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے بھارت گئے تھے تریکی انصاف کی چار سالہ حکومت کے دوران وزیر خارجہ یا کوئی بڑا حکومتی اہدیدار بھارت نہیں گیا جس کی وجہ مقبوضہ کشمیر سے متعلق عمران خان کا دو ٹوک موقف تھا عمران خان اقوام متحدہ سمیت ہر عالمی فورم پر بھی مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ لڑتے رہے ہیں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پازبانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو آ پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی لو کہ مہربانی کریں پر جو آکاش واپس کہو امریکی سینٹ میں کانگرسمین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائیٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے موسر ایک دماعت اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کی زگھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈیا میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر